نماز میں خنجر لگا نماز فجر کی نماز پڑھا تھا اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کی یہ خنجر کے پیڑھ تو اب گرے پہلی سب والوں کو تو پتہ تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن آف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے پھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے ابو خنجر مارک اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان آئیشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ آئیشہ بیٹھ ہی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہا رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی یہ کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تا بیٹے نے آ کر کہا ابباجان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت علیہ اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبرات دیکھیں تو حسن علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہو یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زہر رجعہ پوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے وہ میں کہا گیا یہ آپ کے ولام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا تونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہا مجھے دیکھ رہا ہے کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ عمر کہہ رہے ہیں اس سے نہیں ڈر رہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک دونے جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دوگے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دی وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی جائے رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں انہیں آگے کر دیں خود پیچھے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَإِلُّ لَكَ يَا عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبَّكَ اے عمر اگر تیرے رب نے آئی تجھے معاف نہ کھیت تو تُو حلا کھرد وَإِلُّ لَكَ وَإِلُّ لَكَ وَإِلُّ لَكَ وَإِلُّ لَكَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَرْ اگر آئی تجھے اللہ نے معاف نہ کھی تو تُو حلا کھرد اتنے بڑے مقام بھلے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدم یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے دی وہ کہہ رہے ہیں وَإِلُّ لَكَ يَغْفَرْ لَكَ رَبَّ اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کھی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے اپنے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائی رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اممہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی تو کسی پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آکے پڑے دستک دی اممہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو اممہ جان عائشہ نے فرمائے مرحب ہم بے عمر ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور باہتشیف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنابِ امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتہ تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرشتو آنا و ابو بکر و عمر دخلتو آنا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر کہتے ہیں میں اور ابو بکر عمر آئے تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتہ تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی اب کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تفیلی کام بنے گا کڑیاں تقریران تھے کڑے علم کڑیاں نمازت تھے کڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پھر یہ عمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ پہ ہی معاف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برا پر تنک آل رسول کی پوٹی پوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھوننے کے لئے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے بڑا کریم ہے آنسو دیکھنا چاہتا ہے ندامت دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتی کون کون میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان نہیں جس سے خطا نہ لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پر قربان جاؤں رحمت پر قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید ابھی تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں ہے آخری سانس میں آجا قبول ہے ابھی تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے موسیقی